اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسئلہ کہ وہ کون سے عذر ہیں جن کی بنا پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے اور کیا جب وہ عذر ختم ہو جائیں تو باقی سارا دن کھا پی سکتے ہیں یا نہیں کھا پی سکتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فَمَا كَانَ مَرِيغًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُ مِّنْ أَيَّا مِنْ أَخْرَ قرآن مجید میں دو عذر بیان ہوئے کہ جو تم میں سے مریض ہے یا سفر میں ہے وہ اپنے روزے جو اس کے دورانے سفر یا دورانے مرض رمضان و مبارک میں چھوٹ گئے ہیں تو وہ رمضان و مبارک کے بعد اپنے ان روزوں کی قضائی دے گا ان روزوں کو پورا کرے گا یعنی قرآن مجید میں یہ دو عذر بیان ہوئے ہیں مرض اور سفر اسی طرح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاملہ عورت کو جب اپنے یا اپنے بچے کا خدشہ ہو تو وہ روزے چھوڑ سکتی ہے اس کے لئے اجازت ہے اسی طرح جو عورت دودھ پلانے والی ہے دودھ پلانے والی عورت روزہ رکھنے کی صورت میں اگر اسے اپنے بچے کی کمزوری کا اندیشہ ہو خطرہ ہو تو وہ بھی روزے چھوڑ سکتی ہے اسے بھی چھوڑ دینے کی اجازت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رویت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسافر سے روزہ اور نصف نماز ساکت کر دی ہے اسی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی خدشوں سے روزہ ساکت کر دیا ہے اور میدان جہاد میں اور میدان جہاد کیونکہ اس میں طاقت کی ضرورت ہوتی ہے قوت کی ضرورت ہوتی ہے یہ بھی ایک عزر ہے یہاں بھی روزہ چھوڑ دینا جائز ہے جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے یہ فتح مقہ کے موقع پر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کے الفاظ ہے کہ تم دشمن کے قریب پہنچ چکے ہو تو یہاں پر تمہارا افطار کر دینا یہ زیادہ قوئی ہے تمہارے لئے یہ زیادہ طاقتوار ہے یعنی میدان جہاد کے وقت بھی آپ مجاہدین ہیں ان کے لئے روزہ چھوڑ دینا افطار کر دینا جائز ہے وہاں پر طاقت کی ضرورت ہوتی ہے یعنی جب کوئی ایسا سبب موجود ہو جس کی وجہ سے روزہ ترک کرنا جائز ٹھہرے انسان اس عذر کی بنا پر جو ہے وہ روزہ چھوڑ دے اور باقی دن جو ہے اگر اس کا کھانے پینے سے باز رہنا ضروری نہیں ہے یعنی جب اس سے ایک عذر پیش آ گیا ہے اس عذر کی بنا پر اس نے روزہ چھوڑ دیا ہے اب باقی سارا دن جو ہے وہ اپنا کھائے پیئے یا جو بھی اس سے حاجت ہو اسے کھانا بھی نہ چھوڑ دینا یہ جائز نہیں ہے یعنی جیسا کہ کوئی مریض ہے دن کے وقت وہ صحت یاب ہو جاتا ہے یا کوئی مسافر ہے وہ دن کے وقت واپس اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے اپنے گھر پہنچ جاتا ہے تو وہ اس وقت سارا دن جو باقی دن کا حصہ ہے افتاری تک کھا بھی سکتا ہے پی بھی سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں موسیقی